بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام ازار خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ازار خیال میں حاضر خدمت علی کامرہ ڈلو ناظرین اس وقت پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اتحادی بھی اب تو بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مجبوراً دو روزہ چھٹی پر گھر جانا پڑا اور سوچ و بچار کرنے کے لیے یقینی طور پر کوئی بڑا اہم فیصلہ آنے والے دنوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یقیناً لینے جا رہے ہیں اب یہاں پر بات ہم کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے چونکہ ان کے سب سے جو اس وقت قریب بھی ساتھی ہیں ان کے بھی تیور تبدیل دکھائی دے رہے ہیں چونکہ اس وقت پنجاب میں بھی ان کے اتحادی کافلی ہے بلوچستان میں بی اے پی ہے اور اگر حکومت کیا کر پائے گی اس سے ظاہر بزرد ہے اس کا اندازہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیاست کروٹ لینے جا رہی ہے آئندہ ایک سے دو ماہ سیاسی طور پر پاکستان کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل دکھائی دے رہے ہیں پاکستان میں جو سیاسی منظر نمہ ہے اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر عمران خان صاحب ذرا سی کوشش کرتے ماضی میں جنوری فیبری کے اندر وہ بہت طاقتور تھے فیبری کے اندر اگر صدار ابھی یا تو دوسری پارٹیوں سے اور ان کے طاقتور ساتھیوں کا ایک گروپ جو ہے اپنے ساتھ شامل کر لیں تو میں نہیں سمجھتا یہ اتنی بلیک میلنگ زیادہ دیر چل سکے گی کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی اس وقت تین سے چار گروپس تیار کھڑے ہیں کیونکہ ہم نے چودری نسار صاحب کو دیکھا پنجاب اسمبلی کے میمبر بننے کے باوجود انہوں نے آئی تک حلف نہیں اٹھایا تو وہ بھی کوئی انٹیکیٹ کرتے ہیں کہ آنے والے سیاسی منظر نامے میں پنجاب کے اندر دو گھوڑے اس وقت جو بہت طاقتور دکھائی دے رہے ہیں چودری نسار صاحب ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کے مسئل زیادہ طاقتور ہیں کون یہ پنجاب کو چھیننے کی کوشش کرے گا لیکن ان حلات سے پہلے پہلے بزدار صاحب کو رپلیس کر کے کیا کوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب لائے جا سکتا ہے اس کا جواب نہیں ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ جس دن بزدار کو ہلایا جائے گا تو میرا یہ پنجاب کا جو سیاسی منظر نامہ ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا جو میاں محمد نوازشیف صاحب ہے وہ ٹیوزڈے کو پاکستان سے چلے جائیں گے ممکنہ طور پر قطر سے ایک ایر ایمبولنس آئے گی ایر ایمبولنس آئے گی اس میں وہ ٹیول کر کے قطر لندن جائیں گے لندن میں محدود قیام کریں گے تاکہ ان کی اڑان بیسیکلی امریکہ کے لیے ہے وہاں پر ہسٹرن کے اندر جا کے وہ اپنے جو پلی لیٹس کا مسئلہ ہے اس پہ زیر علاج رہیں گے تو ان کی کوشش ہے کہ وہاں پر بسفر کرنے کے قابل ہو جائے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد یقیناً اگلا راستہ مریم نواز صاحبہ کا ہوگا وہ بھی آنے والے دنوں میں ہفتوں میں ایک دو ماہ کے اندر پاکستان سے لندن کے لیے پھر امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گی اور وہاں سے ان کے بیٹے بھی یقیناً ان کے ساتھ جوائن کر لیں گے حسن نواز یا حسین نواز کوئی بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہے میاں شباز شریف صاحب تو پاکستان سے ٹیول کر کے لندن تک جائیں گے تو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا سٹیک کرتے ہیں تو آگے یہ فیملی آہستہ ہستہ پاکستان سے موو ہونا شروع ہو جائے گی اور اگلا جو سنیریو بنے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ نیکس منت میں جا کر آسوالی زرداری صاحب بھی اسی فریقہ کار کے ذریعے جو نیب کے ساتھ پلی بارگین کے ذریعے پاکستان سے جا سکتے ہیں جس کے بہت روشن امکانات ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی انقریب پاکستان سے پوچھ کر جائیں گے اور ان کی پارٹی بھی مزید کمزور ہوتی ہوئی سندھ میں آپ کو دکھائی دے گی وہاں پر اور ایک فارور بلوک بنے گا اور یہ تمام فارور بلوک کو اگر عمراء خان کیش کروانے میں تو پھر یقین کیجئے گا کوئی شخص بھی ان کو بلیک میل نہ کر پائے گا اگرچہ اسی صورتحال میں اگر انہوں نے پندرہ دن ایک ماہ گزارا تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمراء خان صاحب کے چاروں طرف ان لوگوں نے ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ وہ باہر جہاں کریں کہ بھی قابل نہ ہوں گے اور اس سے بہتر ہے کہ اس دیوار کی بلندییں اور چھت کے ساتھ جاں ملیں اور باہر روشنی اندرانی بند ہو جائے تو اس سے پہلے ان کو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور اس کے لیے کی ڈریکشن اس وقت بہت اچھی ہے بہت بہترین ہے اور ان کاروں کے ساتھ بھی انڈرسٹینی ہے تو اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو پولٹیکلی بہت سٹرانگ کر سکتے ہیں آج کے پروگرامیں اتنے ہیں انشاءاللہ پروگرامیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی آج کے پروگرامیں اپنے میزبان علی کامران ڈلو کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ